پی آئیو الناس دین کا اہم ستون جس کے بارے میں ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کا دین صحیح ہو گیا آئیے آج ہم یہ دیکھتے چلیں کہ ہمارے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں کیسے ہاتھ اٹھانا چاہیے تو تحاوی میں رفع یدین فی افتتاح صلات میں تحریر ہے کہ اللہ اکبر جو کہہ کر کانوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اسے رفع یدین کہا جاتا ہے اور رفع یدین جب اللہ اکبر نماز کے شروع میں کرتے ہیں اس وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا چاہیے تحاوی کی یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اور دونوں انگوٹھیں کان کی لوگ کے مقابل میں ہونا چاہیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھیں اس حالت میں دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں اور انگلیاں قبلے کے رخ ہونا چاہیے اور یقینا جب ہماری کان کے لوگ پر ہمارا انگوٹھا اللہ اکبر کہہ کر اٹھے گا تو ہماری ہتیلیاں قبلے ہی کے طرف رہیں گی اسے رفع یدین کہا جاتا ہے تیرمیزی شریف میں ہے کہ حضرت براہ بن عازف فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کی تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اتنا اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لوگ کے برابر ہوتے اس بات کو صحیح مسلم میں فتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتیلی یعنی سیدھے ہاتھ کی ہتیلی بائیں یعنی ڈابے ہاتھ کی ہتیلی کے اوپر رہے یہ طریقہ بتاتا ہوں حدیث عبودعود رفع یدین فی السلات میں یہ طریقہ نماز میں ہاتھوں کو باننے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باننے کا یہی طریقہ تھا حضرت قبیصہ رحمت اللہ علیہ کے والد نے بھی یہی بات دہرائی ہے اسی بات کو دہرائی ہے اور صحیح اور معتبر یہی ہے کہ حالت قیام میں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باننا چاہیے یا ناف پر باننا چاہیے اب سن لیجئے نماز میں قیام کے دوران دونوں ہاتھ سینے پر باندے جائے یا ناف پر ابودعود کی حدیث وضح یمنی علیہ یسرہ میں ابودعود کی یہ روایت بیان کی جا رہی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وحجو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باننا چاہیے یہ حضرت علی کرم اللہ وحجو کی یہ روایت بیان کی گئی ہے ناف پر ہاتھ باننے کا اور ایک ثبوت جوہر نفی میں باب وزیدین علی الصدر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت میں تھی نبوت کے اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چیزیں تھی پہلی وقت ہونے پر جلدی افطار کرنا دوسری سہری آخری وقت کھانا اور تیسری نماز میں ہاتھ کو ناف کے نیچے باننا اتنی موتبر روایتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موتبر شخصیتوں سے موتبر حادیث سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور اب آئیے انسانی فطرت کے تقاضے کو بھی ملاحظہ فرمائیے انسانی فطرت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ایک آدمی جب توازو اور عدب سے کھڑا رہنا چاہتا ہے تو اپنے ناف کے نیچے ہاتھ بان کر کھڑا رہتا ہے سینے پر ہاتھ نہیں بانتا یہ انسان کی توازو ہے انسان کی فطرت ہے اور دین اسلام بھی انسان کی فطرت کے سانچے میں ہی ڈھال کر خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی جائے تیسری چیز یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سفیان سوری ابو عساق المرزی شافعی رحمت اللہ یہ یہ سب جو نام ابھی بیان کیے گئے یہ سب نماز کے حالت قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ بانے کے قائل ہیں اور امام احمد بن ہنبل رحمت اللہ علیہ کا مسلک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نماز میں سنا اور سورہ فاتحہ سے پہلے تعوض یعنی آوض اس لیے پڑی جاتی ہے کہ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر اٹھانو میں یہ آیت آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کیے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے تعلق سے حضرت برا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ الرحیم آہیستہ پڑھا کرتے تھے حضرت برا سے یہ روایت آپ کو سنائی گئی امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ سلم کے تمام صحابہ کا عمل بھی یہی تھا جن میں ابو بکر عثمان اور حضرت علی رضی اللہ و تعالی اور دوسرے صحابہ بھی اور تابعین تو سفیان سوری رحمت اللہ علی ابن ببارک امام احمد یہ سب کے سب تسمیہ یعنی بسم اللہ کو آہستہ پڑھنے کے خائل ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آنو آٹھ سو ان کے کئی شاگرد ہیں اور ان کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی تسمیہ کو بلن آواز سے پڑھنے کو نہیں لکھا ہے جس شخص کا قیام چھوٹ جائے اب قیام جب کسی کا چھوٹ تا ہے تو اس مسئلے پر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس شخص کا قیام نماز میں چھوٹ جائے اور وہ مختدی رکو میں شامل ہو تو ان کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ علیہ یہ سب حضرات کا قیناہ ہے کہ رکو میں شامل ہونے والے مختدی کی وہ رکعت شمار ہو گئی یعنی گینی جائے جس کو رکو مل جائے ابن تمیمہ رحمت اللہ علیہ مختصر فتاوے میں تحریر کرتے ہیں کہ جماعت میں دیر سے شامل ہونے والے شخص کو سور فاتحہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو امام کے ساتھ رکو میں شامل اگر ہو جائے اور فاتحہ نہ پڑھے اس پر تمام ایمہ کا اتفاق ہے کہ اس کی وہ رکا شامل شمار کی جائے گی اور سور فاتحہ کو امام مکمل کرے تو آمین خفیہ طور پر کہے کیونکہ آمین ایک دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پسنددہ دعا وہ ہے جس میں آجزی ہو خفیہ ہو کیونکہ اللہ رب عزت کا فرمان سور اعراف آیت نمبر پچپن میں ہے اللہ فرماتا ہے دعا کے تعلق سے کہ ادو ربکم تذر خیفا انہ لا حب المتدین یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اس آیت سے دو باتیں حسابیل ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو دعا اللہ کو پسند ہے وہ دعا جو ظاہری طور پر پکار کر نہ کی جائے اس لئے خلیفة اللہ مہد یمعود علیہ السلام نے بحکم خدا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر آواز بلند دعا کرنے سے منع فرمایا اور سجدے میں دعا کرنے کو صاحب تفسیر جو انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی دعا میں آواز کو بلند کرنا شروع کیا تو رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو میانہ روی سے کام لو تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم جس کو پکار تے ہو اور بات کو سننے والا اور تمہارے نزدیک ہے اس بات سے پتا چلا کہ اللہ نے دعا میں اخفہ اور چھپانے اور عجزی کا حکم دیا ہے ہر آواز کو سننے والا وہ آواز کو سننے والا اللہ خریب ہے بعض علماء نے آمین کو دعا کہا بعض نے آمین کو ذکر کہا بہرحال دعا یا ذکر ان دونوں صورتوں میں آمین کو پوشیدہ رکھنا چاہیے مسلم کی روایت بھی سن لیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ سلم نے ہمیں یہ تعالیم دیتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ امام سے جلدی مت کرو یعنی امام کی حرکت سے پہلے کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے اور امام سے بڑھ کر بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے اگر امام سے پہلے حرکت ہوئی سن لیجئے الفاظ امام سے پہلے حرکت ہوئی امام سے بڑھ کر نماز میں حرکت ہوئی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب وہ امام کہے تو تم آمین کہو جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو جب وہ سبی اللہ لیمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل سے بڑھ کر بھی کوئی حرکت نہیں اگر ایک امام رفع یدین کو نہیں مانتا رفع یدین نہیں کرتا رکو میں جانے کے وقت اور مختدی رفع یدین کرتا ہے تو امام سے بڑھ کر اس کی حرکت ہوئی اس کے امام کے پیچھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی یہ رفع یدین کا مسئلہ ہے اس روایت پر غور فرمائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری ارکان جو بتلا ہیں وہ خاموشی میں بغیر آواز سے کہے جانے کے ہیں اس روایت میں سمی اللہ علیہ عمیدہ کے بعد اس کا جواب ربنا لکل ہم آواز سے نہیں کہتے بلکہ خاموشی میں ہی کہتے ہیں یہ بھی خاموشی میں بغیر آواز کے تمام مختدی کہتے ہیں امام کے جواب میں جتنے بھی ارکان بتلائیں ہیں سب خاموشی میں دہرانے کو کہا اس روایت میں ولو الظالن کا جواب آمین بھی کہنے کو کہا مطلب یہ بھی ہمیں خاموشی میں بغیر آواز کے کہنا ہے ابھی اوپر اس کی روایتیں بھی بیان کی گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی کا عمل یہی تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین بلند آواز سے نہیں کہتے تھے اور صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی معلوم ہوا کہ ربنا لکل حمد کی طرح آمین بھی آہستہ سے کہنا ہے تو قرآن کریم کی کسی آیت سے بھی اوچی آواز سے آمین کہنے کا ثبوت نہیں ملتا کیونکہ ہم تو دعا کے لیے یہی کہتے ہیں کہ دعا اللہ نے جو بتلائی اس کا طریقہ خاموشی میں عجیز سے اور انکساری سے کہا اس سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہے آگے کسی صحیح حدیث میں اوچی آواز سے آمین کہنے کا ثبوت نہیں لہٰذا نماز جو شریعت اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس کے تقریبا ثبوت ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دکھلا دیئے اور حضور صلی اللہ طریقہ اور سب سے پھر اس کے لئے مہدویوں کے لئے سب سے بڑھ کر خلیفت اللہ مہدی معود علیہ السلام کا طریقہ اللہ کا فرمان حضور کا فرمان اور رسول صلی اللہ مہدی معود علیہ السلام کا طریقہ اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بھی یہی رہا اس سے ہٹ کر نہیں رہا یہ اس فقیر کی طرف سے آپ کو باتیں بتلائی گئی اس طرح سے ایک مہدوی کو نماز پڑھنا ہے اپنی نمازوں کو انہی طریقوں سے کے ذریعے ادا کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ کی حرکتوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کو سنت رسول صلی اللہ میں ادا کرنے کی اور بزرگان دین کے بتلائے ہوئے طریقوں کو دیکھ کر کہ ان کا کیا عمل رہا ہے ہم کوئی بڑے عالم یا اللہ کے طلب میں یا جینے والے ہمارا ہرگز عمل نہیں رہا اور نہ ہی اللہ کے دیدار سے ہم مشرف کیے گئے جنہوں نے اللہ کے دیدار سے جو مشرف ہوئے ان لوگوں کا بھی طریقہ یہی تھا اس سے بڑھ کر ہم کیا طریقہ اپنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خبول فرمائے آمین سممہ آمین بارک اللہ لنا وَلَقُم فِي قُرْآن الْعَزِيم وَنَفَانَ وَيَّاكُم بِلْآَيْتِ وَذِكْرِ لَقِيم اِنَّهُ تَعْلَا جَوَادٌ مَلِكُم بَرُوْفُ رَحِيم